بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ کے اوپر ہے اس کے اوپر ہم پہلے اوریڈی ایک لیکچر دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے دسکس کیا تھا کہ ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ کون جمع کروائے گا یعنی کہ انڈیویجول اے اوپی کمپنی ریٹیلر ڈسٹیبیوٹر یا ہول شر میں سے کون جمع کروائے گا تو اس کا ایک خریٹیریا تھا جو ایپ بی آر کی طرف سے ایپ بی آر نے ایشو کیا ہوگا ہے اگر اس میں تھا یہ کہ ہمیں ایک بار تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا تھا کہ ٹرن اوور اگر ہنڈرڈ میلین سے اوپر ہوگا تو وہ بیزنس پرشن یا انڈیویجول اے اوپی یا کمپنی جو بھی ہوگی وہ اپنا ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا یا ہنڈرڈ میلین پچھلے پانچ سالوں کے اندر ٹرن اوور ہنڈرڈ میلین سے اوپر گیا ہوگا تو وہ اپنا ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا ایک چیز سیکنڈ اگر کوئی بیزنس کے اندر کوئی ٹیکسیبل پرشن یعنی کے سیلری پرشن ہو جس کی ٹیکسیبل سیلری ہو اور اس کا یعنی کے ٹیکس ڈڈگ ہو رہا ہو تو وہ یعنی کے ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا تو دو کنڈیشن ہوگی تھرڈ کنڈیشن یہ ہے اگر سیکشن 155 اگر 1.5 ملین سے رنٹنل انکم انکی اوپر ہوچی ہے تو وہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ کلائے گا تو بھی وہ ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع کروائے گا یہ تین چیزیں ہیں 100 ملین سے اوپر ہوگا تو ویڈھولڈنگ جمع کروائے گا اگر کوئی ٹیکسیبل پرشن سیلری یعنی کے دیڈکشن ہو رہی ہوگی تو ویڈھولڈنگ جمع کروائے گا اور اگر 1.5 ملین سے اینوال جو ہے اماؤنٹ ایکسیڈ ہو جائے گی تو ویڈھولڈنگ جمع سیٹمنٹ جو ہے سمیٹ کرنا اس کے لیے لازمی ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہے کہ جو بندہ سیل ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہے ان کے پاس بھی ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ کے جو ہے نوٹس آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ جو ہے جمع نہیں کروائے ہوا ویڈھولڈنگ میں حالانکہ یہ جو کرائیٹیریہ ہے اس پر ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا تو بھی دپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو نوٹس ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ نے ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ نہیں جمع کروائے آپ لینٹی جمع کروائیں تو ان کے لیے میری سجیشن یہی ہے کہ آپ جو ہے نیل ریٹن اپنا فائل ضرور کریں کیونکہ دیکھیں وہ اس نوٹس اور ٹیم ویسنگ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نیل ریٹن فائل کرتے تو آج ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے یہی کہ ہم ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ سیکشن ون سکسٹی فائی کو ہم نیل ریٹن کے ساتھ سمٹ کریں گے آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں اور جو فرس اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرس کواٹر ہے یہ بیس اکتوبر دوہزار اکیس تک اس کی لاسٹ ریٹ ہے سیکنڈ کواٹر کی بیس جنوری دوہزار بائس اور تھرڈ کواٹر کی بیس اپریل دوہزار بائس اور فرس کواٹر کی بیس جنوری دوہزار بائس یعنی کہ پیریڈ بائس سال یہ ٹیکسیئر بائس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نیل فائل کیسے کریں گے دیکھیں یہ جو میں نیل فائل کرنے جا رہا ہوں یہ اس کرائیٹیریا میں فٹ نہیں ہو رہا لیکن تو پھر بھی میں اس کو جو ہے نیل ریٹن فائل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ دپارٹمنٹ کی چکر کون لگائے گا دیکھیں ایک تو سمپلی ہم کو جواب سمجھت کروانا ہوگا کہ یار میں یہ تینوں کرائیٹیریاں میں میرے فال ہی نہیں کر رہا تو میں کسیس کا بھی ہولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع کرو ہوں لیکن زیادہ تر جو سیل ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ نوٹس آیا ہوتا ہے تو چلیں آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نیل فائل کیسے کیا جائے گا ہم آ جاتے ہیں یہ آگے ہم آئیرس کے اندر لوگن کریں گے تو یہ ہمارے پاس انٹر فیس آ جائے گا یہاں انٹر فیس کے اوپر آنے کے بعد ہم تو آتے ہیں ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں لیکھیں ویڈھولڈنگ ہے ایڈوانس ٹیکس اس کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایدھر لکھا ہوا ہے ون سکسی فائف کورٹر ویڈھولڈنگ یہ ہے اس کے بعد دیکھیں ریوائز کا ہے نیچے دیا ہوا اور اینویل بھی یہ سمیٹ ہوتا ہے کورٹرلی تو ہوتا ہے لیکن سال کے آخر میں یہ اینویل بھی کرنا ہوگا ہم ابھی کورٹرلی دیکھ رہے ہیں تو کورٹرلی ہم نیل کیسے سمیٹ کریں گے ہم سیکشن ون سکسی فائف پہ آتے ہیں اور میں نے کلک کیا اس کے اوپر یہ ہمارے پاس فرم اوپن ہو گیا اور ادھر آکے ہم پیریٹ شلیک کر لیں گے ٹیکس ہیر بھائیس ہے اور یہ دیکھیں ساں منت فائز بھی دیا ہوا ہے تو ہم اس کو نیچے کلک کر لیتے ہیں ہم سیکنڈ کورٹر اس کا سمیٹ کرنے جا رہے ہیں فرس اکتوبر سے 31 دسمبر کا تو میں نے اس لیٹ کر لیا یہ دیکھیں پورا فرم ہمارے پاس اوپن ہو گیا یہ دیکھیں ٹیکس سے یہ ویدھر لکھاوا ہے ٹیکس شارجیبل پیمنٹ ایجسٹ ایجسٹیبل ٹیکس فائنیل میریموم ایبریجن کمپوٹیشن وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دھولڈنگ ٹیکس ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پیمنٹ ہے یہاں ویدھر ویڑیوکیشن ہے ویدھولڈنگ سمبری ہے اور پیمنٹ پہ ہاں کے ہم یہ در کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کوئی ٹیکس جمع کروایا ہوگا تو وہ سی پی آر آ جائے گا یہاں پہ جیسے یہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے یہ ہوا ہے نو نومبر دوہزار اکیس کا تو ہم اس کو سلیک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سلیک کر لیا یہاں پہ اور اس کی میں ڈیٹیل یہاں پہ ویدھولڈنگ سٹیٹمنٹ میں اس جگہ پہ یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا اگر ہوگی تو یہاں اپلوڈ کر دوں گا نہیں تو میانوالی انٹری ہے تو یہاں مینچن کر دیں گے اگر کوئی انٹری نہیں ہوگا اگر میں پاس کوئی ویدھولڈنگ ہم نے ڈیڈکشن نہیں کی ہوگی تو ہم سیمپلی ویریفیکیشن پہ آئیں گے ویریفیکیشن کریں گے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم جسٹ سیف اینڈن سممیٹ سممیٹ کرتے ہیں گے ابھی یہ آئیڈیا تو یہی تھا کہ یہ ہم نے کوئی ٹیکس ٹیڈکٹ نہیں کیا پر یہ ایک ہوا ہوا ہے تو اس کو میں نے لے لیا تو ہم اس کا ڈیٹا بھی یہاں پوٹ کر دیتے ہیں ہم نے اوپن کیا تھا اس کو نیل ریٹن فائل کرنے کے لیے لیکن بائی چانس ایک ہم نے ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے تو ہم اس کو فائل کر لیتے ہیں کہ اس کو فائل کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں وہ ایک فائل بنی ہوئی تھی اس کو ہم یہاں اپ لوڈ کر دیتے ہیں ویدھ ہولڈنگ ٹیکس میں آ گیا یہ ہم ویدھ ہولڈنگ ٹیکس میں آ گئے دیکھیں جنہوں نے نیل ریٹن فائل کرنا ہوگا ان کے لیے کیا کرنا ہے کہ سمپلی ویڈیوکیشن پہ یعنی کہ وہ پیریڈ اوپن کر لیں گے جیسے یہ اکتوبر سیکنڈ کورٹر سیکنڈ کورٹر میں نے اوپن کر لیا اور یہاں جب میں اس کو فارم اوپن کر لوں گا تو ویڈیوکیشن پہ آنگا ویڈیوکیشن پہ آنے کے بعد میں سمپلی ویڈیفائیڈ اس کو کر کے سیو اینڈ سمیٹ مار دوں گا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہم نے ٹیکس زمہ کروایا ہوا تھا تو ہم وہ فائل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یہاں بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ویڈ ہولڈنگ کی فائل اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ یہ ہم نے سیلیکٹ کی یہ آگئی ہم نے اس کو سب سے فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے امپورٹ کی اس پہ میں کمپلیٹ میں یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے فائل ورزن مسمیش پلیز ڈاؤن لوڈ ٹی لیٹس فائل فور فوم سرور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس فائل یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ہم یہاں ہی آ جاتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں ویڈ آرڈنگ 165 ٹیمپلیٹ یہ ہے ڈیریک ہم نے یہ لکھا یہ فائل ہے یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر دی اولت فائل یہ ہو گئی اپن جس یہاں کیا کرتے ہیں ہم اس کو بنا لیتے ہیں ساتھ ہاتھ کے ہاتھ یہ دیکھیں ان دونوں کو ایک سے ایک ساتھ یہ کر دی ہے میں نے اور میں آیا یہاں پہ جو پہلے بنی ہوئی تھی یہ پہلے بنائی ہوئی تھی ہم نے جس سیمپل یہاں سے ہم کوپی کر دیتے ہیں یہاں کے پیس کر دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں ویلیڈیٹ کہ دیکھیں ویلیڈیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے نام غلط لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا نام چینج کر دیتے ہیں ہمیں جو منتلی ریٹن فائل کی ہوگی یہاں پہ ہم نے یہ نام اس کا چینج کر لیا نام نام سیمچ کرنے کے بعد اس کو سیف کر دیتے ہیں یہ ہم نے سیف کر دیا ہے یہاں پہ اور یہ پرانے والی فائل کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم نے جو ٹیمپلیٹ اٹھایا تھا اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں واپس آتے ہیں ایمپورٹ پہ سی کلک کرتے ہیں اور ون سو جم یہ آگے فائل ایمپورٹ یہ دیکھیں کمکلیٹ سسیکسولی ہنڈر پرسن یہ دیکھیں اس کو پھر ویلیڈیٹ کر دیں گے یہ ہم نے ویلیڈیٹ کر دیا اس کو یہاں پہ پھر کلکولیشن کلکولیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم دوبارہ سکو بارے ڈیٹ کر دیتے ہیں سولہ زیرو پین سیٹ اور کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور ہم آتے ہیں ویلیڈنگ پہ یہاں پہ ڈیٹ ایکس کو ڈیٹ ایکس کا ڈیٹ ایکس کر رہا تو ہم نے چھاڑے چار پرسنٹ جمعہ چار پرسنٹ جمعہ کروایا سولہ زیرو پین سیٹ میچ کر لیتے ہیں کیوں کی ہے کی نہیں سولہ زیرو پین سیٹ ہوکے ہیں دونوں دیکھیں ٹیکس اور امان میچ دونوں میچ دوبارہ سے کلکولیٹ دیکھیں سیکشن بہ خود اس نے سیلیک کر دیا پیمیٹس آف پیمیٹس سیکشن 153 1A 4% ٹھیک ہے اچھا اب آج آتے ہیں ویریفیکیشن پہ اس کی ویریفیکیشن ہم اس کو ویریفائی یہ اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کوڈ ویریفائی ہو گیا مدھولڈن سمری دیکھ لیتے ہیں دو ہیں اگر آپ اس کو یوں چلانا چلا دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ای پیمنٹ ہے ہم نے پیمنٹ سیکشن کی تھی ہم نے ٹیکس جمع کروایا ہوا تھا ہم نے یہاں کلک کیا تو سی پی آر آ گیا جو ہم نے کلائنٹ کا ٹیکس جمع کروایا ہوا تھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سیف یہ ہم نے سیف کر دی and then submit لیں جی یہ ہمارا quarterly جو statement ہے وہ ہم نے فائل کر دیا یہ 165 2022 فرس نیتے پیریڈ آگیا فرس اپٹوبر سے 31 دسمبر والا ہم نے جو ہے تو یہ اس کا statement فائل کر دیا یہ ہم نے غلطی سے شاید ٹیکس جمع ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے جو آپ کو criteria بتایا تھا اس میں fall کرتے نہیں تھے تو جو نہ غلطی سے ٹیکس جمع کروا دیا تو کوئی بات نہیں اگر ٹیکس جمع کروا بھی دیا تو ہم نے اس کو select کر کے فائل کر دیا تو اس پہ میں انشاءاللہ complete پوری ایک detail جو 149 ہم سب اس کو لاغ جو data ہے اس میں یعنی چیزیں ہوں گی تو اس کو فائل کرنا دیکھیں گی کیسے کریں گے طریقے کار تو تقریبا یہ ہے لیکن ہم جب detail میں دیکھیں گی تو اس میں کافی سارے issues آتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ہم اس کو فائل کرنا کیسے اس کے علاوہ اگر اس سے ریلیٹ اگر آپ کوئی question ہے تو آپ مجھے comment section میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ